مساب یہ بنیادی انسانی حقوق کی جو اخلاف برزی ہیں خاص طور پر میڈیا پرسنز کے اگنسٹ اور سیاست دانوں کے خلاف یہ ابھی پی ٹی آئی کے لوگوں کے خلاف جو کچھ ہوتا ہے پندرہ بیس دن کے لیے غائب ہو جاتے ہیں پھر وہ آکے پریس کانفرنس کرتے ہیں ان کی حالت قابل رحم ہے بہت ساروں کی قابل رحم ہے کچھ تو وہ تھے نا جو بلکل ہوای گھوڑے پہ سوار تھے کابو سے باہر ہوئے تھے لیکن بہت سارے لوگ اس میں میرے خیال میں صرف اس وقت لاتھی کے نیچے آگے میں اس کے علاوہ ان کے لیے کوئی اور ڈیفینیشن نہیں ہے کیا ان کے فنڈامینٹل رائٹس ہیں یا نہیں میڈیا پرسنز کے بھی اور ان لوگوں کے بھی جو غائب ہو جاتے ہیں چاہتے ہیں چاہتے ہیں اور پریس کانفرنس کرتے ہیں بہت شکریہ ندیم صاحب رائٹس تو سب کے ہیں ہمارے آئین میں لکھے ہوئے ہیں اور اس کا احترام بھی ہونا چاہیے لیکن یہ انفورچنیٹ ہے کہ یہ ایک طویل عرصے سے یہ کام ہو رہا ہے اور بلکہ انڈیویجول سطح کے علاوہ پارٹی کی سطح پہ اور قومی سطح کے اوپر بھی یہ کام ہو رہا ہے کہ ہمیں ایک پورے نظام کو چلنے نہیں دیتے جس طرح سے آئین میں اندر لکھا ہوا ہے تو سب سے بڑا جو فنڈامینٹل رائٹس کی خلاف ورزی ہے وہیں سے شروع ہو جاتی ہے جو حکومتیں ہمیں بداہر حکومت میں نظر آتی ہیں ان حکومتوں کے پاس ہمیں تنقید بھی کر دی چاہیے لیکن ان کے پاس اختیار کے بغیر وہ حکومتیں ہوئے ہیں ہوتی ہیں اکثر و بیشتر اختیار ہوتا بھی ہے تو بڑا محدود سا ہوتا ہے تو پورے نظام کے اندر میرے خیال میں غور کرنے کی ضرورت ہے جو حکومت میں آ جاتا ہے وہ صرف اسی کو کافی سمجھتا ہے کہ ہم حکومت میں بیٹے ہوئے ہیں اور اس سلسلے میں پھر وہ بنیادی حقوق کی پرواہ کرنا یہ اس کے لیے پریوریٹی نہیں ہوتا اس کے لیے پریوریٹی یہ ہوتی ہے کہ میری حکومت رہے اور چلتی رہے اور میں اپنے جس قدر طاقت استعمال کر سکتا ہوں کروں احمد صاحب یہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ اختیار کے بغیر حکومتیں ہوتی ہیں میں تھوڑا سا اس سے مجھے اصولی اختلاف ہے اس کا اختیار کم ہے تو اس کو کس نے کہا ہے کہ پرائم نیسٹر کی کرسی پہ جم کے بیٹھا رہی ہے انٹیریرم نیسٹر کی کرسی پہ جم کے بیٹھا رہی ہے پھر استیفہ دے کے گھر جائے بائزت طریقے سے اگر آپ اپنی اس منصف کے اوپر نہیں رہنا پسند کرتے جس پہ لیے لوگوں نے آپ کو منتخب کر کے بھیجا ہے تو پھر آپ کو کچھ اصولی طور پر اس سے سکدوش ہو جانا چاہیے کہ مجھے جانے رہے میں اس قابل نہیں ہوں کہ اپنے عوام کا پاکستان کے لوگوں کا ان کے بنیادی حقوق کا تحفظ کر سکوں تو قصور وار ہے وہ شخص جو یہ کہتا ہے کہ میرے پاس اختیار نہیں ہے پھر اس کو وہاں رہنا نہیں چاہیے آئیڈیلی تو آپ کی بات درست ہے لیکن آپ کی بات سے مجھے یاد آیا کہ پاکستان کے ایک ثابت چیف جسٹس تھے جسٹس نسیم حسن شاہ صاحب انہوں نے ایک ٹیلیویزن انٹرویو کے اوپر جب ان سے کہا گیا کہ کیا عدلیہ کے لوگ انصاف کرتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ عدلیہ والے بھی اپنا کیریئر ہوتا ہے ان کی ملازمت ہوتی ہے اور وہ اپنی ملازمت ایسا نہیں ہے کہ اپنی ملازمت کو قربان کر دیں اور انصاف کرتے رہیں تو ہم بھی سوچتے ہیں کہ دس مقدموں میں اگر ایک پہ پریشر قبول کر کے ہم ان کی مرضی کا انصاف کر دیں تو شاید ہم باقی نو چیزوں کے اوپر انصاف کر لیں گے تو یہ تو عدلیہ کے ایک چیف جسٹس صاحب کا بیان تھا ٹیلیویزن کے اوپر پبلک بیان سر یہ انہوں نے بھٹو کیس کے حوالے سے انٹرویو دیتے ہوئے یہ باتیں کی تھی لیکن اس کا بہت جن نسیم حسن شاہ کی اوپر ہے انہوں نے اللہ تعالیٰ کو جا کے جواب دینا ہے کہ ایک شخص جس کو سزائے موت دی گئی پھانسی کی سزا دی گئی وہ آپ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے ایک شخص فرد وحد کے دباؤ میں اتنا زیادہ تھے کہ آپ نے اس کو پھانسی پر لٹکا دیا تو جواب تو انہوں نے اللہ کو دینا ہے ان لوگوں نے جنہوں نے اس بینچ میں بیٹھ کے فیصلہ کیا تھا یہاں ابھی یہ جو ساکب نصار صاحب اور خوصہ صاحب والی عدالتیں فیصلہ کر کے گئیں تھیں نواز شریف کے کیس میں وہ کیا جا کے جواب دیں گے قوم کو اور اللہ کو یہ انہوں نے جواب دینا ہے یا ابھی یہ جو عمران خان کے اوپر مقدمات کی فرستہ ہے اس کا بھی ultimately جو انڈ ہوگا اس کا جواب اس نہیں دینا ہے اگر اس قابل نہیں ہے تو پھر اس پر منصب پر نہ بیٹھے سترہ جج ہے نا جی تو سترہ جج اگر آپ نے آپ کو اتنا کمزور سمجھتے ہیں تو پھر وہاں مت بیٹھے ہونا تو ایسی چاہیے لیکن یہ پورے کا پورا لظام ہی اس کمزوری کی اوپر استوار ہے unfortunate ہے کہ ہماری عدلیہ انتظامیہ مکننہ یہ سارے شعبے جو ہیں اور انتظامیہ میں ظاہر ہے وہ establishment جسے ہم کہتے ہیں وہ بھی شامل ہے یہ سارے compromises کرتے ہیں اصولوں کے اوپر اور اسی کی وجہ سے ہم اس حال کو پہنچے ہوئے ہیں اگر ہم اس حال کو پہنچے ہیں تو اس کی کوئی وجہ ہوگی نا اس کی یہی وجہ ہے کہ ہم ان اصولوں کے اوپر compromise کرتے ہیں اور کرتے چلے جاتے ہیں متسلسل کے ساتھ موسیقی